اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل میں کڑھائی گوشت کی ریسیپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اسے بہت مزیدار طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے گوشت لیا ہے ہم نے مٹن ایک کلو لہسن پیاز ادرک آپ نے میئرمنٹ کے مطابق لے لینا ہے ٹیمارٹری اس میں کچھ زیادہ ہی جائیں گے گریوی کے لئے ہر ایمیج گارنشنگ کے لئے ہے اور ڈرائی مسالوں میں صرف اس میں جائے گا نمک اور لال مشکہ پورڈر اور انڈ میں ہم ڈالیں گے کالی مشکہ پورڈر تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے سب سے پہلے نوٹ کر لینا ہے کہ میں کیا کیا چیزیں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے گوشت کو پہلے بوائل کر لینا ہے اور انڈ میں ساری چیزیں پھر سارے ڈالیں گی تو سب سے پہلے ہم نے گوشت لیا ہے برطن میں اور اس میں ڈالا ہے ہم نے پیاز اور لہسن اور اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس میں کہ گوشت گل جائے گوشت کو ہم نے پورا گلانا بھی نہیں ہے بلکہ ایٹی پرسنٹ اس کو گلانا ہے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تاکہ ذرا مسالہ اچھے طرح ملائم ہو کے گلے اور اس کے بعد نمک ڈالیں گے تاکہ گوشت کے اندر تھوڑا سا نمک رچ جائے تو اس کے بعد اس کو ڈھکنا دے کے کور کر کے تو اس کو ایٹی پرسنٹ تک گلنے تک اس کو پکائیں گے اور میں جب اس کو اوپر ڈھکنا رکھ رہی ہوں تو اس کو میں ویٹ دے کے اس کو پکا رہی نہیں ہوں بلکہ میں نے صرف اس کو پریشر دیا ہے ڈھکنا میں نے فکس نہیں کیا تو جب ایٹی پرسنٹ گوشت گل جائے تو پھر اس کا ڈھکنا اٹھا لیں گے اوپر سے اور یہ دیکھیں اچھا سا سارا کچھ گل گیا ہے لہسن پیاز مکس ہو گیا ہے گل کر اور گوشت بھی ایٹی پرسنٹ گل گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے کیونکہ لہسن پیاز ہم پہلے شامل کر چکے ہیں نمک بھی شامل کر چکے ہیں پیچھے رہ گیا ٹیمارٹر تو ٹیمارٹر اچھے سے ساف سترے دھو کے کاٹ کے موٹے موٹے پیسز میں تو وہ شامل کریں گے چمچ سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور نمک ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں تھوڑا سا آئل بھی ڈال چکے ہیں ضرورت کے مطابق آپ جس پر بنائی کریں تھوڑا سا آئل ایٹ کر لیں اور اب جائے گی اس میں لال مرچ تو فرنڈز آپ نے یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ لال مرچ آپ نے تیز نہیں کرنی کیونکہ ہم نے کالی مرچ بھی ڈال لی ہے اور نمک بھی آپ نے بالکل تیز نہیں کرنا ساتھ ساتھ اپنا کھانا آپ نے چکھنا ضرور ہے کیونکہ جب ایسا سالن ہو تو نان کے ساتھ ہی مزا کرتا ہے اور نان میں آلڑی نمک ہوتا ہے تو اب ہم کھانے کی بنائی کریں گے ٹیمارٹر بھی ڈال دی ہیں لال مرچ بھی ڈال دی ہے لسن پیاس پہلے ہم نے بوائل کیا ہے گوشت کے ساتھ وہ بھی اس میں شامل ہے تو اب اچھے سے بنائی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ ہمارے گل گئے ہیں آئل بھی لیدہ ہو رہا ہے اور پانی بھی اس کا ڈرائی ہو رہا ہے تو مزید اس کی بنائی کریں گے تاکہ اچھی طرح جو ہے جو سالن میں مسالے ڈال لیں ہیں گوشت کی جو ہیک ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے کتنے تھوڑے سی انگیڈینٹس کے ساتھ یہ سالن کڑاہی گوشت کا مسالہ کتنا مزیدار سا تیار ہو گیا اس کی شکل دیکھیں آپ کتنے مزیدار سی لگ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ریپیٹ کر دیتی ہوں اسے گوشت کو بوائل کیا ہے لسن پیاز کے ساتھ نمک اور آئل ڈال کے اور اس کے بعد جب گوشت ایٹی پرسنٹ گل گیا ہے تو اس میں ہم نے ٹیمارٹر ڈال دی ہیں اور لال مش ڈال دی ہیں اور اس کو بھوننے کے بعد اب یہ سٹیج ہے یہ شکل نکل آئی ہے تھوڑی سی ہر ایمیج ڈال دیں تاکہ مسالے میں خوشبو ہو جائے اور ادرک میرے سے شوٹ ہونی رہ گئی ہے وہ ادرک آپ کسی بھی سٹیج پر ڈال دیں ہر ایمیج کے ساتھ ڈال دیں ٹیمارٹر کے ساتھ ڈال دیں ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈول نہیں ہے لاسٹ میں ڈال دیں تو مجھے سالن اتنا ہی تھک چاہیئے تھا اور یہ دیکھیں میں مزید پانی شامل نہیں کروں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور گریوی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر اس سٹیج پر آپ چاہیں کہ مکھنی کڑائی بنے تو تھوڑا سا مکھن اسی سٹیج پر شامل کر لیں اور اگر دیسی گی ڈالنا چاہتے ہیں تو دیسی گی ڈال لیں بہت زبردست سالن کی خوشبو آ رہی ہے باہر سب کے دل میں چل رہے ہیں کہ کب کھانا تیار ہو اور ہم نوش فرمائیں اور یہ دیکھیں اب یہ اینڈ میں صرف ہم کالی مش ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور دیجئے گا ایک اچھا سا کومنٹ بھی دے دیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا سب اس کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں سب کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ میں تو جب بھی بناتی ہوں سب کو بہت مزہ آتا ہے اور سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں خاص طور پر کہ گوشت کا مسالہ بنانا تو اس طرح کی کڑائی بنانا تو ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں شکل اس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے کہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے دل میں چل رہا ہے نا دیکھ کر تو میرے پاس ہرائی دھنیا نہیں تھا جو میں نے نہیں ڈالا آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں نان کے ساتھ اور گھر کی روٹی کے ساتھ نوش فرمائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ